السلام علیکم نید نہ آنا آج کی لائف سٹائل کی ایک نئی ڈیل آج کا توفہ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیا کریں پیسہ بہت ہے انٹیلیجنٹ بہت ہیں پڑھ لکھ گئے سمجھ دار ہو گئے اچھی کمپنی میں نوکری کرتے ہیں دنیا ور کا سب کچھ ہے لیکن نین نہیں آتی پیسہ ہے سکھ ہے سب کچھ ہے لیکن نین نہیں آتی یا کچھ لوگوں کو اتنی ٹینشن ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے نین نہیں آتی سر کے اوپر اتنا بوچ لیے بیٹھے ہیں کہ جیسے ساری دنیا یہی چرا رہے ہوں اور تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں اور نیند نہ آنے کی پروپلم کی وجہ سے ڈپریشن انسومیا زیادہ رہنے کی وجہ سے اور بہت ساری پروپلم جسمانی کمزوری، دیماغی کمزوری، ہیلوسینیشن اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں اگر نیند ٹھیک نہ آئے تو پیٹ بھی ٹھیک نہیں رہتا اگر نیند ٹھیک نہ آئے تو آپ کا دماغ بھی ٹھیک نہیں رہتا نیند ٹھیک نہ آئے تو آپ کے جسم میں گرمی ہو جاتی ہے نیند اچھی نہ آئے تو منٹر لیول ہل جاتا ہے نیند اچھی نہ آئے تو جو آپ کا دماغ ہے وہ اگلے دن اچھی طرح سے ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا آپ کے دماغ میں ہلکا سا دباؤ ایک بوجھ سا رہنے لگتا ہے تو نیند کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ نے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ ہماری جتنے بھی سیلز ہیں وہ سارے نیند میں ریپیئر ہوتے ہیں ہماری بوڑی کی جتنی بھی طاقت ہے وہ نیند میں بنتی ہے انرجی نیند میں بڑھتی ہے جو کھانا ہے نیند میں اچھی طرح سے پچھنے کے بعد حضم ہونے کے بعد دماغ کو ریلکس ہونے کے بعد آپ کو اگلے دن فٹ رہنے کی جو اچھے سے کام کرنے کی طاقت ملتی ہے اس لئے نیند جس کو ٹھیک نہیں آتی تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو آنے والے وقت میں خدا نہ خاصتہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے اس لئے نیند کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے اس لئے لوگ کیا کرتے ہیں بازار سے سیڈیٹیو میڈیسنز لے لیتے ہیں یا ایسی سلیپن پلز لے لیتے ہیں جن سے ان کو ٹیمپوریری نیند آ جاتی ہے اب بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ان گولیوں کے بینا نیند ہی نہیں آتی وہ گولیاں مصیبت بن جاتی ہیں پھر ایک گولی کھاؤ دو کھاؤ پھر آہستہ آہستہ کہ لوگ اتنی گولیاں کھاتے ہیں کہ نیند اپنے آپ کا بیڑا گرک کرتے ہیں اور نیند آتی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ گولیوں پر لگ جاتے ہیں اس لئے اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیند ہمیشہ اچھے سے آئے اور کبھی بھی یہ دماغی پروبلم نہ ہو آپ کا پیٹ خراب نہ ہو آپ کے جسم کی کمزوری نہ ہو آپ کے جسم کے جو سیلس ہیں وہ اچھے سے ریپیئر ہوں آپ کے جسم میں ہمیشہ اچھی طرح سے طاقت بنی رہے تو نیند کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے اس لئے نیند کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو بہت ہی زبردست گھریلو رمڈی بتا رہی ہوں آپ آج سے شروع کر دیجئے آپ کہیں گے کہ کیا کمال ہو گیا کہ اچھے سے اتنی اچھی گہری نیند آتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کب سو گئے اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے گھر میں یہ چیز پڑی ہے جس کو یوز کرنے سے اچھی نیند آ گئی وہ فارمولا روز رات کو سوتے وقت آپ نے سرانے کی طرف سر کو جھکا کر ناک میں دو سے تین کترے ادھر دو سے تین کترے ادھر گائیں کا دیسی گی ڈالنا ہے دیسی گی اصل ہونا چاہیے خالص ہونا چاہیے بازاری نہیں ہونا چاہیے اگر کسی نے گائیں رکھی ہوئی ہے تو آپ جو سامنے نکلا ہوا دیسی گی ہے بولے لیجئے گا وہ بہت اچھا ہے فائدہ مند ہے اگر چیز اصلی ہے تو افرکٹ بھی اصلی آئے گا دیسی گی کے دو تین گون جو روپس ہے دونوں نوز میں ڈال کر پیچھے زور سے کھینجی ہے ٹھیک ہے اور پھر سو جائیے آپ کو دو تین دن میں آپ کی نیند کی پروبلم ٹھیک ہو جائے گی آپ کہیں گے کمال ہو گیا کہ ایسا زبردست فارمولا کے زندگی بدل گئی اس کو آزمائیے اور اپنا ایکسپریئنس شیئر کرنے کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کیجئے ہمارا چینل انم ہوم رمڈی اچھا لگے ہماری بتائی ہوئی انفورمیشن اچھی لگے تو پسند کرنے کے ساتھ لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اجازت چاہوں گی اللہ حافظ